بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو جابز اور گورنمنٹ ایمپلائی نیوز یوٹیوب چینل پر آج کی جو جاب اپ ڈیٹ ہے وہ ہے پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی کی طرف سے بیچلر لیول پہ میڈل لیول پہ میٹرک لیول پہ جو وہ کنسیز اناؤنس ہوئی ہیں اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اپلائے کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے یہ تمام طرح جو ڈیٹیلز ہیں آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو لازمی ملے تو چلتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کی طرف ایڈوٹائزمنٹ کی طرف آپ کو میں لے جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپرچونٹی ٹو بکام اپارٹ آف سی اے اے یعنی کہ سیول ایوییشن آثارٹی پروفیشنل ٹیم سیچیشن ویکنڈ نوٹس نمبر سکسٹین ٹو تھو تھوزن نائٹین ٹھیک ہے پاکستان سیول ایوییشن آثارٹی ریکوائز دہ سرویسی آف انڈیویجو ٹو فیل دہ فالوین پوسٹ ایڈ اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ میر سیلیکشن ویل بی میڈ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے یہ بات مینچن ہو چکی ہے آگے چلتے ہیں سیریل نمبر ون کی طرف اگر چلیں تو ائرپورٹ اسسٹینٹ کی جو وقنسی ہے ایک سو بیس پوزیشنز ہیں یعنی کہ ایک سو بیس وقنسی ہیں سیلریز کی فکس انہوں نے بتا دی ہے پینتیس ہزار روپے اور دو سال کا کنٹریکٹ ہوگا جو کہ رینیویبل بھی ہوگا یعنی کہ دوبارہ بھی آپ جو ہے آپ کا یہ جو دورانیاں ہے ملازمت کا وہ بھڑ سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بس جی دو سال ہے تو بس دو سال کے لیے یہ ٹھیک ہے کوالیفکیشن جو ریکوائر کی گئی ہے وہ ہے گریجویشن یعنی کہ جو جن کے اس چیز کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوگا ان کو جو ہے وہ زیادہ فوکیت دی جائے گی آگے چلتے ہیں سیریل نمبر ٹو کی طرف سیریل نمبر ٹو پر ہے ایگزیویٹر اپریٹر جس میں جو ہے چالیس ہزار پر منت سیلری ہوگی صرف ایک وقنسی ہے اس کی کوالیفکیشن جو ہے وہ میڈل ریکوائر کی گئی ہے ویلیڈ ایچ ٹی وی لائسنس ہو اور اس کے بعد جو ہے اس میں آپ کے پاس کوئی سارٹیفکیٹ ہو آپ نے جو ہے اگر آپ نے کہیں اور کام کی ہے اس کے بعد جو ہے سیریل نمبر ٹو کی بات کریں تو گریجویٹر ہے اس کی بھی ایک پوزیشن ہے ایک وقنسی ہے چالیس ہزار پر منت سیلری ملے گی دو سال کا کنٹریکٹ ہوگا کنٹریکٹ کا دورانیا بڑھ بھی سکتا ہے ضرورت پڑھنے پر اور اس کے بعد جو کوالیفکیشن اس میں ریکوائر کی گئی ہے وہ بھی میڈل ہے ویلیڈ ایچ ٹی وی لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ایکسپیرینس انٹ ریلیونٹ فیلڈ شیل بھی گیون پریفرنس اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوا جس کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہوگا اس کو پریفرنس زیادہ دی جائے گی اس کے بعد سیریل نمبر ٹو پہ آتے ہیں ٹریکٹر ڈرائیور آٹھ وقنسی ہے سیلری ہوگی اٹھائی سزار پر منت ویڈ آوٹ اور یہاں پہ یہ بھی کنٹریکٹ بیس پہ ہے دو سال کنٹریکٹ جو کہ بڑھ سکتا ہے اس کا دورانیاں ضرورت پڑھنے پر اور اس کے بعد کالیفکیشن اس میں میڈل ہے ویلیڈ ایچ ٹی وی لائسنس ہو اور اس کے بعد ایکسپیرینس ہو آگے ہے جنیٹر یعنی کہ چوکی دار تین سو بیس پوزیشنز ہیں اس کی سیلری اس کی پچیس ہزار رکھی گئی ہے دو سال کا کنٹریکٹ ہے میڈل پاس ہونا چاہیے اور اس کو اپنے شعبے میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایج لیمٹ وہ چالی سال رکھی گئے یہ تمام کی لیکن جو گریجویشن والی سیٹ ہیں اس کی ایج لیمٹ میکسیمم پینتی سال رکھی گئے یہ باقی سب کی چالی سال ہے آگے چلتے ہیں موٹر ٹرانسپورٹ ڈرائیور اس میں میڈل ویلیڈیل ٹی وی لہسنس ہونا چاہیے اس کے پاس ٹھیک ہے موٹر ٹرانسپورٹ ڈرائیور کے پاس اٹھائی سزار پرمنٹ جو ہے سیلری ہے پینسٹھ پوزیشنز ہیں ٹھیک ہے پینسٹھ جو ہے وہ پوزیشنز ہیں اس میں یہ لکھا گا منیمم مانیر ان پبلک پرائیویٹ آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد جو ایج ہے وہ میکسیمم چالی سال ہے اس کے بعد اگر بات کریں سیریل نمبر سیمن کی تو ٹرالی ریڈ ریورز کی اسی پوزیشنز ہیں سیلری جو ہے وہ بیسزار پرمنٹ ہوگی دو سال کا جو ہے وہ کنٹریکٹ ہوگا اور چالیس سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے سیریل نمبر ایٹ پر آئے ہیں تو گلاس کلینرز کی پچپن پوزیشنز ہیں پچپن وکنسیز ہیں سیلری اس کی بیسزار ہوگی پرمنٹ وہی ایج لیمٹ ہے وہی کنٹریکٹ پریڈ ہے سیریل نمبر نائن پر مالی کی ایک سو نوے پوزیشنز ہیں سیلری بیسزار ہوگی میڈل آپ کا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی میڈل پاس ہونا چاہیے ایکسپیرینس ہونا چاہیے ٹھیک ہے گارڈنر کا مالی کا ٹھیک ہے اس کے بعد سیریل نمبر ٹین ہے ٹیلی فون آپریٹر فیپٹی سیمن وکنسیز ہیں بیسزار پرمنٹ سیلری ہے اب اگر ہم نیکسٹ اگر بات کریں کہ اپلائی کس طرح کرنا ہے آپ نے اور اس کا جہاں وہ طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کاری ہے کہ یہاں پہ ایک فارم دیا گیا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ یہ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جہاں تین اپنی پاسپورٹ سائز فوٹوز لگانی ہے سی این نائی سی لگانا ہے میڈل اور ہائر کوالیفکیشنز آپ کی جو بھی ایکسپیرینس سارٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے اٹیسٹر کروا کے لگانا ہے ساتھ اور ڈومی سائل سارٹیفکیٹ بھی لگانا ہے اور اگر جہاں مطلب کہ آپ کسی اور میک میں جاب کر رہے تو اس کا این نو سی بھی آپ کو لگانا پڑے گا اور یہ ساری چیزیں آپ نے سینڈ کر دینی ہے اٹیسٹر کروا کے ائرپورٹ منجر وید اپلیکیشن فارم جو کہ یہ والا ہے ٹھیک ہے بائیو ڈیٹا فارم اسے کہتے ہیں سپیسمن ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ نے سینڈ کر دینی ہے وید اپنے تمام کوائف کے ساتھ ائرپورٹ منجر اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ٹھیک ہے چار دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے گریجیشن بیس پہ ہیں اس کے بعد میڈل بیس پہ بہت زیادہ وہ کنسیز ہیں ٹھیک ہے تین سو بیس ایک ہے اسی طرح جو ہے پینسٹ ہے اسی ہیں بچپنے بہت بڑی اپورچنٹی ہے جو لوئر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جن کی ایڈیوکیشن کام میں ٹھیک ہے میڈل ہے وہ لازمی اپلائے کریں انشاءاللہ باقی اللہ جو ہے وہ کرم کرنے والا ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کو آپ اس ویڈیو کو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ